حق ادا نہ کیا تو شہید ہو کر بھی آپ جنتی نہیں آپ نے بھائی کا حق ادا نہ کیا تو آپ نمازی ہو کر بھی جنتی نہیں آپ مجھے بتائیں نمازی، حاجی، غازی ہو کر کے اگر عام بندوں کا حق ادا نہ کریں تو جنت نہیں مل سکتی اور نماز روزہ حج و زکاة کر کے اگر محبوبِ خدا کا مصطفیٰ کریم کا حق ادا نہ کریں تو جنت کیسے مل سکتی ہے لیکن حق ادا کیسے ہوگا جب حق معلوم ہوگا تب ہی تو حق ادا ہوگا ہمیں تو یہ عنوان کی ہوا بھی نہیں لگی ہے کہ حقوقِ رسول کیا ہے حضور علیہ السلام کے ہم پہ حق کیا ہے جو بیٹے کو پتا نہیں کہ ماں باپ کے حق کیا ہے وہ بیٹے حق ادا نہیں کرتے ان کو تو یوں لگتا ہے کہ ماں کو امی کہہ دو یہی حق ہے لیکن ان کو نہیں پتا فَلَا تَقُلْ لَهُمَا أَوْف وہاں تو اوف کہنا بھی جائز نہیں یہ حق بتائین کیا کس نے قرآن ہے مجھے حیرت ہے ماں کا احسان صرف اتنا ہے صرف اتنا کہہ رہا ہوں مخلوق میں سب سے بڑا احسان ماں کا ہے اور وہ صرف اتنا ہے کہ اس نے نو مہینے تک بیٹ میں رکھا جنم دیا دو سال تک دودھ ملایا انگلی پکڑا کر چلنا سکھایا بولنا سکھایا تو اس ماں کے قدموں کی نیچے جنت الجنت تحت اقدام المہات اس ماں کا اتنا احسان ہے تو اس کا حق اتنا بڑا ہے جس رسول کا احسان اتنا بڑا کتنا بڑا وہ اللہ تھا ہے رہے گا ہمیشہ سے ہمیشہ رہے گا اسے کسی کی کوئی ضرورت نہیں اسے کسی کی کوئی حاجت نہیں لیکن اس نے چاہا کہ اپنے حبیب علیہ السلام و تسلیم کو پیدا کرن محبوب کو پیدا کرن تو محبوب کو پیدا کرنا چاہا تو اللہ نے تمہیں اور ہمیں ان کے ستے میں پیدا کیا یعنی مختصر یہ ہے کہ ہمیں جو کچھ ملا ہے جتنا ملا ہے سب رسول کا ست کا ملا بلکہ رب بھی ملا ہے تو مصطفیٰ جانِ رحمت کے صدقے میں ملا ہے جو نعمت ملی حضور کے صدقے میں ملی تو ماں کے پیٹ میں رہ کر زندگی ملی تو ماں کا اتنا حق تو رسول علیہ السلام کا کتنا حق تو آج سے گفتگو ہوگی بہت لمبی عملی کریں گے اس کو کوشش کریں گے اگر آپ کا زوگ سلامت رہا تو اس کو چار پانچ چھ ہفتے میں ختم کر دیں گے لیکن انوان اتنا بڑا ہے کہ اگر اس پر بولا جائے تو سال بھر بھی اس پر گفتگو ہو سکتی ہے تو حضور علیہ السلام کا ہم پر حق کیا ہے حقوق رسول ہم پر کیا ہیں سب سے پہلی چیز یہ ہے قرآن میں اللہ فرماتا اگر آپ کی توجہ ہیں میں بہت سنجدگی سے آپ کو دماغ میں بات اتارنا چاہتا ہوں یا ایجوہ اللہ دینہ آمنون آمنون اے ایمان والو ایمان جن کے پاس ہے وہ ایمان والے اے ایمان والو ایمان لاؤ اے ایس ایس ای پاس کرنے والو اے ایس ای پاس کرو اے ڈی ایٹ کی ڈگری والو ڈی ایٹ کا امتحان دو ڈی ایٹ کی ڈگری آسل کرو بتائیں کیا مطلب جو ڈی ایٹ کی ڈگری آسل کر چکا اس کو ڈگری کی کیا زیادت ہے ڈی ایٹ کی جو ایس ایس ای پاس کر چکا اس کو ایس ایس ای کی کیا زیادت ہے قرآن کہہ رہا ہے یا ایجوہ اللہ دینہ آمنون اے ایمان والو آمنوا باللہ ورسولی ایمان لاؤ اللہ پر اور اس کے رسول پر اس کا مطلب یہ ہے کہ تم مومن ہو گئے لیکن اب کام دو طریقے سے ہوتا ہے ایک کام کرنا اور ایک کام کا حق ادا کرنا آگئی بات حق کی توجہ آپ کی ایک ہوتا ہے کام کرنا اور ایک ہوتا ہے کام کا حق ادا کرنا کام کرنا مطلب کیا ہم نے گھر بنانا ہے گھر بنانا ہے آپ پترہ لائے اینٹے لائے اور بلی لائے یا آپ وہ لوہے گھوز کو کیا کتنے ہیں ہمارے پائپ لائے لوہے کا پائپ لائے اور آپ نے گھر بنانا یہ ہو گیا کام اگر ہم نے پترے کا گھر بنایا تو گھر بن گیا کام ہو گیا لیکن آپ مجھے بتائیں کہ کیا اس گھر کو دیکھنے کے لیے کوئی آتا ہے کیا اس گھر کا ذکر کسی کتاب میں ہوتا ہے کیا اس کا کوئی تذکرہ کرتا ہے یہ ہوا کام لیکن دوسرا ہے کام کا حق ادا کرنا محل بہت ہے لیکن تاج محل ایک ہی ہے تو محل بناتے وقت کام کیا گیا لیکن تاج محل بناتے وقت کام کرنے کا حق ادا کیا گیا اس لیے آج تک کیا اس کا نام ہے اجائب میں سے ایک عجوبہ ہے وہ اسی طریقے سے آپ پیاس کر سکتے ہیں ایک ایک کام اور دوسرا ایک کام کرنے کا حق ادا کرنا لکھنے والے بہت ہیں لیکن جب فنکاری اور خطاتی کے انداز میں لوگ لکھتے ہیں تو پھر اس کو نمائش میں رکھا جاتا ہے اسی طرح شاعر بہت ہیں لکھنے والے بہت ہیں لیکن بعض شورا لکھنے کا حق ادا کرتے ہیں تو پھر ان کے کلام جو ہے وہ بازابتہ طور پر جو ہے وہ مقابلہ جاتی جو معاملات ہوتے ہیں اس کے اندر رکھے جاتے ہیں اور پھر ان کو انعامات دیے جاتے ہیں انسان کے چہرے بہت ہیں لیکن ہر چہرہ نمائش کے اندر نہیں آتا بلکہ خدا کی قسم جو چہرے کا گویا کہ حسن کا حق ادا ہوتا ہے اس کو نمائش کے اندر رکھا جاتا ہے کوئی ملک کا حسین ہوتا ہے کوئی کائنات کا حسین ہوتا ہے میرے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں تو ایمان والوں سے کہا جا رہا ہے ایمان والوں ایمان والوں ایمان لاؤ مطلب ایمان لانے کا حق ادا کرو کیسے حق ادا کرو وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ آمِنُوا کَمَا آمَنَ النَّاسْ آلُواْ أَنُومِنُوا کَمَا آمَنَ الصَّفَحَا عَلَا إِنَّهُمْ هُمُ الصَّفَحَا وَلَا تِلَّا يَعْلَمُونَ اللہ فرماتا ہے ایمان ایسے لاؤ جیسے میرے رسول کے صحابہ ایمان لائیں یہ حق ہے ایمان کا حضور صحیح علم نے صلات و تصدیم کا حق یہ ہے کہ ان پہ ایمان لائیں اب ایمان کیسے لائیں دنیا میں پونے دو سو کروڑ لوگ ہے نا پونے دو سو کروڑ لوگ یعنی دوسرے دنیا کا ہر تیسرا چوتھا آدمی مسلمان ہے صحیح ہے بلکہ یہ تو ان ظالموں کی مردن شماری ہے ہمیں پوری دنیا میں ہماری اصل تعداد بتا ہی نہیں جاتا برسوں میں کئی ہم دو پرسنٹ بڑھتے ہیں کئی تین پرسنٹ بڑھتے ہیں یہ ہمیں لالی پاپ دیا جاتا ہے اب میں حیران ہوں کہ مسلمان کے یہاں ایک بچہ پیدا ہوتا ہے اور اس کے چار بچے ہوتے ہیں پانچ بچے ہوتے ہیں اور یہ چلاتے بھی رہتے ہیں کہ یہ بچے زیادہ پیدا کرتے ہیں انہیں تکلیف بھی ہے بچے زیادہ پیدا کرتے ہیں پھر جب ہمارے ایک ایک کو پانچ پانچ ہو رہے ہیں تو یہ ہم دو ہی پرسنٹ کیوں بڑھتے ہیں مردن شماری کے اندر اتنی کم تعداد دماری کیوں بڑھتی ہے اس کا مطلب یہ ہے کہ یہ مردود مردن شماری کا حق ادا نہیں کرتے بلکہ ہمیں اپنی اصل تعداد نہیں بتاتے کیونکہ وہ جانتے ہیں کہ ان کی اصل تعداد انہیں نہیں بتا ہے تو یہ شان سے جیتے ہیں جس دن ان کو ان کی اصل تعداد بتا چل جائے گی تو پھر کس شان سے جیئے گے اسی لیے تو ہماری نسل کوشی کی کوشش کی جاتی ہے کبھی فسادات کے ذریعے سے کبھی اور مسلک کے نام پر مذہب کے نام پر اور کبھی دولت کے نام پر کبھی اختلافات کے نام پر ہمیں ٹکرانے کی کوشش کی جاتی ہے اور ہر جگہ یہ کوشش ہوتی ہے کہ ان کا قتل عام ہو شام میں دیکھیں یمن میں دیکھیں اس کے بعد عراق میں دیکھیں جو کچھ ہو رہا ہے انہیں آپ کی تعداد سے کلافت یہ چاہتے ہیں کہ آپ کی تعداد نہ پڑھیں لیکن ہم ان سے کہنا چاہتے ہیں کہ مسلمان کا خون اتنا سستا نہیں ہے کہ تم اس کو زمین میں گفن کر دوگے اور مذہب گفن ہوگا یہ وہ دین ہے دین کہ عمر ابن خطاب کے خون کے چند کترے اگر زمین پہ گرتے ہیں تو جذبہ عمر لے کر پیدا ہونے والے اس خون کے سکتے میں ہزاروں پیدا ہو جاتے ہیں حسین کے خون کے چند کترے زمین پہ گرتے ہیں ہر قطرے کی خیرات مسلمان کو یوں ملتی ہے کہ حسینی جذبہ لے کر کے کروڑوں حسینی پیدا ہو جاتے ہیں انہیں دفن نہیں کیا جا سکتا کیونکہ اللہ رب العزت کا اعلان ہے ہوالنبی ارسل رسولہو بالحطاب دین الحق لیوزی رو علی الدین کلی ولا کرے حل مشرقون یہ مشرقین کے مو چڑتے ہیں تو چڑتے رہیں اللہ کا دین تو غالب ہو کر رہے گا اور اگر تم یہ سمجھتے ہو کہ قتل عام سے اسلام مٹے گا تو اسلام کی شان یہ ہے کہ اسلام قتل سے مٹ نہیں سکتا اللہ وہ دین بکھاتا ہے کہ قتل خود کلمہ پڑھ کے مسلمان ہو جاتا ہے میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے دیوانوں پونے دو سو کروڑ لوگ اس وقت کلمہ پڑھ رہے ہیں لیکن محرومی قسمت کہ ایمان دانے کا ڈھنگ ہماری قوم کو پتانی ہے اور چند ایمان فروش لوگوں کو ہمارے درمیان کھٹا کیا گیا اور ایمان کا باب ہی اڑا دیا ایمان کا باب ہی اڑا دیا آپ دیکھ لیں بڑے بڑے اجتماعات بڑی بڑی محفلے بڑی بڑی کانفرنسیں ایمان پر گفتگو کہاں ہوتی ہے مجھے بتائیں آپ نماز کا انوان ہے روزے کا انوان ہے حج کا انوان ہے حقوق العباد کا انوان ہے یہ انوان ہے ایجوکیشن کا انوان ہے سائنس کا انوان ہے سارے انوان ہیں ایمان کا انوان کا اور آپ اللہ کی کتاب اٹھا کر کے دیکھیں اللہ کی کتاب کا آغاز بھی ایمان سے ہے اور اس کا انجام بھی ایمان پر ہے قرآن مقدس کا ستر فیصد حصہ صرف ایمان پر بحث کرتا ہے ایمان پر گفتگو کرتا ہے اور آج ایمان کا چپٹر اڑ گیا ایمان کا باب اڑ گیا اور قوم کو ایمان کا باب مازاللہ اتنا خوشک لگتا ہے کہ وہ ایمان کی بات سننا بھی نہیں چاہتے چھوڑیے جی یہ سب بات آپ عمل کی بات کریں پاگل کوئی ایسی بھی ایمانت ہے جو بغیر بنیاد کے جو ہے وہ قائم ہوتی ہے ایمان بنیاد ہے آقای کریم علیہ السلام بنی الاسلام علیہ خمس بنیاد اسلام کی پانچ چیزوں پر اسلام کی بنیاد ہے پانچ چیزوں بخاری مسلم کی متفق علیہ علیہ سے پانچ چیزوں پر اسلام کی بنیاد ہے شہادت واللہ الہ الا اللہ وانا رسول اللہ ویقام السلام وآت الزکا والحجہ وصوم رمضان اوکمہ قال صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میں کوئی محدث نہیں ہوں کہ جو وہ آپ کے سامنے حدیث کے پہلوں کو رکھوں لیکن ہم نے جو اس میں تھوڑی سی بزرگوں کی خیرات لے کر جو سمجھا تو حضور فرماتے ہیں اسلام کی بنیاد پانچ چیزوں پر ہمارے کچھ پاگل لوگ تقویم بناتے ہیں پاگل لوگ جاہل اجھل گوار اور ایک چھوٹا سا کنڈی بنا کر اس میں جھاڑ مسجدوں میں لگی ہوگی ہے اس کے اندر ہے کہ اسلام کی پانچ بنیاد علیقوتِ کلمہ لا حول ولا قوت اللہ باللہ اللہ اللہ محمد حضور علیہ السلام فرماتے ہیں مجھے اللہ نے جامعال کلم عطا فرمائے جامعال کلم کا مطلب کہ میں الفاظ مختصر کہتا ہوں لیکن اس میں سمندروں کو سمیک لیتا ہوں الفاظ کم اور مانا زیادی حضور کا موجزہ ہے آقا علیہ السلام کے موجزات میں سے اور آج بھی بہترین متقلم اسی کو مانا جاتا ہے جس کے الفاظ کم ہو اور مانا بہت زیادہ ہیں اور یہ حضور علیہ السلام کا موجزہ حضور سے جب کوئی گفتگو کرنے آتا تو اس کا حال یہ ہوتا میرے امام فرماتے ہیں فوسحہ عرب کے بڑے بڑے تیرے تیرے بڑے 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 مویلتا ہے مویلتا ہے مویلتا ہے موسطفی موسطفی آنگا ڈیرے ارمال کو یوں لگنا تھا مو میں زبان نہیں بلکہ جسم میں جانی نہیں مو میں زبان نہ ہو تو اشارے سے بات کی جاتی ہے مصطفیٰ کی فساد کے سامنے بڑے بڑے فساد ایسے ہو جاتے ہیں جیسے مردہ پڑا ہے ہر قرق نہیں کر سکتا کچھ بول ہی نہیں سکتا زبان سے تو نہیں اشاروں سے بھی نہیں بول سکتا یہ میرے امام کو خیرات ملی ہے پیش کرنے کی کوئی جان مہم زبان نہیں کب امی رسول اس امی پر میں انشاءاللہ گفتگو کروں گا بہت اس پر مجھے اللہ کی توفق سے بولنے نبی یہ امی ابھی واعیت آگے آئے گی ہم اس کو انشاءاللہ پڑھیں گے امی 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 یہ سارے آوارہ امی کے بچے امی کوئی علمان بنائے ہوئے امی امی جس دن امی سے پردہ ہٹے گا سمجھ میں گا یہ امی کیا ہوتا ہے امی کیا ہوتا ہے انشاءاللہ آپ کو پھر اپنے رسول کے حق ادا کرنے کا جذبہ پیدا ان کے حقوق کی ادائی کا جذبہ پیدا ہوگا تو بات ہم اس کو طول نہیں دینا چاہتے ارض یہ کرنے چلا تھا کہ حضور احمد عالم صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ نے جامعہ القلم اطافہ میں تھوڑے سے الفاظیں ہیں اور اس کے معنی بہت ہیں تو اللہ کے حبیب علیہ السلام نے اسلام کی جو بنیاد پانچ چیزوں پر ہے اس میں کلمے کا ذکر نہیں کیا ہے اس میں کلمے کا ذکر حضور کہہ دیتے ہیں کلمہ تو الفاظ شوٹ ہو جاتے ہیں لیکن حضور نے اس کو شوٹ نہیں کیا شہادت واللہ الہ الا اللہ و انہ رسول اللہ اس بات کی گواہی دینا کہ اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں اور میں اللہ کا رسول ہوں حضور اسلام فرماتے ہیں اور ماہ رمضان مبارک کے روزے رکھنا ایمان کیا ہے حضور علیہ السلام پر ایمان لاؤ یہ حضور کا حق ہے سب سے پہلے تو یہ بات کہ وہ اللہ کے نبی ہیں چونکہ اب گفتگو جو ہوگی عیسائی یہودی اور یہ ساری چیزوں کو لے کر کے ہوگی تو اس لئے ہم اگدم ابتدا سے چلتے ہیں وہ اللہ کے نبی ہیں ہمارے آقا محمد اللہ کے رسول ہیں نبی ہیں اب آپ دیکھیں کہ حضور پر ایمان لائے تو کیا حضور کی رسالت ثابت ہے حضور کی نبوت ثابت ہے بہت آسان سی چیز ہے قرآن ہی نہیں صرف بلکہ توریت اور انجیل میں بھی ہمارے حضور علیہ السلام کی نبوت اور رسالت کا ذکر ہے اور ہندووں کی کتابوں میں وعدوں میں پڑانوں میں حضور علیہ السلام کی نبوت اور رسالت کا ذکر ہے الحمدللہ آئیے توریت کا کچھ ذکر کرتے ہیں توریت میں حضور سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی صفت یہ ہے کہ ایک نبی ہوگا جس کا نام محمد ہوگا میرے اللہ نے توریت میں میرے رسول کی شان بیان کی اس کا نام محمد ہوگا اس کی آنکھیں بڑی سیاہ کالی کالی آنکھیں ہوگی اور بڑی بڑی آنکھیں ہوگی اور اس کی آنکھ میں سرخ ڈورے ہوں گے یہ سرخ ڈورے دنیا کے بہت خوبصورت جو انسان ہوتے ہیں بہت حسین کالی آنکھیں سب کی ہوتی ہیں آنکھ کے جو کالے دیدے ہوتے ہیں سب کی ہوتے ہیں اور جو سفید دیدے ہوتے ہیں وہ عام طور پر مایوب مانے جائیں میں اللہ دعوی میں کسی پر ذکر نہیں کر رہا ہوں اب آپ کسی سفید دیدے والے آدمی کو دیکھیں تو اس کے اوپر تفسریں نہیں کریں یہ ایک عام سی بات تھے سفید دیدے والا آدمی عام طور پر سخت دل ہوتا ہے اس کے دل میں لوگوں کے لئے عام طور پر محبت نہیں ہوتی یہ نائنٹی پرسنٹ نائنٹی نائن پرسنٹ لوگ کا ہے کوئی ایک پرسنٹ اللہ والا سفید دیدے کا آدمی ہو کر بھی اگر نیک ہو تو بات الگ ہے جیسے آپ کہتے ہیں کہ جن کے قد بہت چھوٹے ہوتے ہیں وہ فتنہ پرور لوگ ہوتے ہیں چھوٹے قد کا آدمی یہ ایک اس کو شیخ الاسلام اللہ مانوار اللہ فاروقی رحمت اللہ علیہ نے لکھائے کہ نائنٹا آدمی بہت فتنہ پرور ہوتا ہے کیوں؟ کیونکہ اس کی ایک فکر ہوتی ہے لیکن ہر نائنٹا فتنہ پرور نہیں ہوتا کچھ چھوٹے قد کے آدمی اللہ والے بھی ہوتے ہیں تو ایسا نہ ہو مانوار اللہ کہ کوئی ہر نائنٹے آدمی کو دیکھ کر کے اس کو فتن کہنا شروع کرتے ہیں ایسا نہیں کبھی کبھی لمبے بھی فتنہ پیدا کرتے ہیں ہے نا؟ تو اب یہ نہیں کہ لمبوں کو جو ہے وہ کلین چٹ مل گئی کہ آپ نے فتنہ پروری نہیں کرنا ہے جو نائنٹے وہی فتن ہیں ایسا نہیں ہے ایک کہنے کی بات کہی جاتی ہے یہ ایک انداز ہوتا ہے جن کے سر بڑے ہوتے ہیں سردار ہونے کا انداز ادا کرتے ہیں اسی طرح جن کے اوپر کے ہوت بہت پتلے اور نیچے کے ہوت اوٹوں کی طرح موٹے لٹکتے ہوتے ہیں وہ خود پسند ہوتے ہیں اپنے آپ کو کسی سے اچھا اپنے آپ سے کسی کو اچھا سمجھتے ہیں یہ گفتگو علماء نے کی ہے لیکن عام طور پر ایسا ہوتا ہے کہ اکثر ایسے ہوتے ہیں لیکن اگر کوئی ایک دو اچھے نکل جائیں جیسے کوفہ میں ساری بے وفا تو نہیں ہے کوفہ میں ہمارے امام امام اعزا امبو حنیفہ بھی ہے کوفہ میں ہمارے آقا امام علی مرتضا بھی ہے تو اس کا یہ مطلب نہیں کہ کوفہ ساری بے وفا ہے اور اس کا یہ مطلب نہیں کہ مدینہ منورہ ساری وفادار ہے جہاں مدینہ منورہ میں موسیٰ ابن امیر ہے صدیق اکبر فاروق اعظم ہے وہیں عبداللہ ابن عبی بھی ہیں شہر مدینہ کا ذرہ ذرہ ہمارے لئے سر کا تاج ہے لیکن جب مدینہ منورہ میں بے وفا پیدا ہو سکے ہیں تو وفادار کی اکثریت ہے لیکن بے وفا بھی ہیں تو کوفہ میں بے وفاؤں کی اکثریت ہے لیکن ہانی بھی تو ہے وہاں قاضی شرح بھی تو ہیں وہاں یہ لوگ بھی تو ہیں وہاں پر دلنگ چھوڑ کر امام پر جان قربان کرنے والا بھی تو کفی ہے تو یہ سب چیزیں ہوتی ہیں تو ہم ہر چیز کسی پر لاد نہیں سکتے تو بات دور نکلتی ہے عرض یہ کر رہا تھا کہ جو کالی آنکھیں تو سب سے ہوتی آنکھ کا جو دیدہ کالا ہوتا ہے تو یہ قدرتی طور پر بہت حسن ہیں لیکن جو اس کے بعد کا جو صفید حصہ ہوتا ہے وہ عام طور پر سب کا صفید ہوتا ہے لیکن حضور علیہ السلام انات توریت میں یہ تھی کہ ان کی آنکھوں میں سرک ڈورے ہوں گے آپ نے کبھی نہیں دیکھا ہوگا اس آنکھ والا دن اگر آپ کو دیکھنا ہے تو جب آپ نین سے اٹھتے ہیں اس وقت آپ کی آنکھوں میں ہلکی سی لالی ہوتی ہے ہلکی سی لالی بیماری کی بنیاد پر نہیں وہ نین کی وجہ سے آتی ہے تو اس وقت آنکھ بڑی حسین لگتی ہے دل یہ چاہتا ہے کہ ہم اپنی آنکھ پر خود فدہ ہو جائیں اس وقت کا حال یہ ہوتا ہے لیکن حضور سید عالم علیہ السلام و تسلیم کی آنکھوں میں ہمیشہ سرک ڈورے تھے اس لئے کسی شاعر نے کہا ہے کہ ہمارے نبی کی آنکھ اس طرح گلابی ہے وہ شیر مجھے یاد نہیں آتا ہمارے نبی کی آنکھ اس طرح گلابی ہے کہ یوں لگتا ہے کہ جیسے جیسے سیاہ کپڑے پر یا سفید کپڑے پر کسی نے گلابی رنگ کا گلاب رکھ دیا ہو وہ شیر مجھے یاد نہیں آرہا ہے میں بھول رہا ہوں تو میرے آقا علیہ السلام کی آنکھیں بلکل لوگ اس کو تشبیح دی گئی ہے کہ نرگس کے پھول کی طرح ہے یہ تورید کے اندر ہے کہ ان کی آنکھ میں سرک ڈورے ہوں گے گلابی ان کی آنکھ ہوگی اور ان کی گردن میں تلوار ہمائل ہوگی یعنی ان کے گردن میں تلوار لٹکی ہوگی اور وہ صاحبِ براغ ہوں گے اور ان کی شان یہ ہوگی کہ وہ لوگوں سے بہت زیادہ نرم الویہ کرنے والے ہوں گے جو محروم کریں گا عطا کریں گے جو غلطی کریں گا معاف کریں گے حضور علیہ السلام کی نا تورید مقدسہ میں یوں ہے اب آپ بتائیں کہ حضور علیہ السلام کی نبوت و رسالت تورید سے بھی ثابت ہے اسی لئے قرآن مقدس کے اندر اللہ نے فرمایا کہ علماء یہود حضور علیہ السلام کی آمد سے پہلے حضور سید عالم کے وسیلے سے دعا کیا کرتے تھے کہ اللہ وہ نبی جس کی آمد کا تُو نے وعدہ کیا ہے اس رسولِ امی کی اس نبیِ امی کی آمد ان کے صدقے میں ہمیں دشمنوں پہ فتح عطا فرما اور اللہ ہمارے رسول کی آمد سے پہلے علماء یہود کی دعاوں کو قبول فرماتا تھا اور ان کو دشمنوں پہ فتح یا بھی عطا فرماتا تھا